جی ہلو ویورز میں ہوں کمر شیما اور ویورز آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے نیوز ہے اور اس پہ میں تھوڑا انیلیسس کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فنلینڈ کی پرائیم میسٹر ہیں سانا میرین انہوں نے ان کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے وہاں پہ فنلینڈ کی ایک ٹیبلوائٹ التالتی جو ہے انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے تین سو یوروز جو ہیں وہ واپسی کلیم کی ہے اس ناشتے کے اوپر جو فیملی بریٹفاس تھا اور وہ اپنی افیشل ریزیڈنس میں رہ رہی تھی اور اس کو انہوں نے ریکلیم کیا ان کی جو جو ریزیڈنس ہے اس کا نام ہے کسرانتا اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ فنلینڈ کی پرائیم میسٹر ہے اور انہوں نے تین سو یوروز جو ہے وہ کلیم بیک کر رہی ہیں اور یہ جب یہ ریپورٹ ہوا اور انہوں نے اپنی افیشل ریزیڈنس میں بھی رہ رہی ہیں فیملی کا بریٹفاسٹ بھی ہے تو یہ تو پورا شور مچ گیا پوری دنیا میں شور مچ گیا پاکستان کے تمام ٹیلیویزن دکھا رہے ہیں میں نے چیک کیا ہے کہ بھارت میں بھی جو ہے وہ سارے کے سارے نیوز پیپر جس کو کور کر رہے ہیں اور یہ اور above all جو بات دیکھنے کی ہے اور جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فنلینڈ کی جو پولیس ہے وہ اس مسئلے کو دیکھے گی اور یہ میں آپ کے سامنے کچھ سٹوریز شیئر کرنا ہوں just to make you aware کہ یہ انڈیا سے انڈی ٹی وی نے اس کو کور کیا ہے پھر انڈیا سے outlook نے اس کو کور کیا ہوا ہے اور وہاں سے پتا چلے گا آپ کو کہ کس طرح پوری جو دنیا ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اہمیت دے رہی ہے کیونکہ accountability جو ہے وہ بڑی important ہے پاکستان سے بھی بہت سارے جو نیوز پیپر ہیں انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے جیسے میں نے میڈیا کا بتایا کہ میڈیا یہاں پہ electronic میڈیا بہت دکھا رہا ہے اور above all جو مزے کی چیز دیکھنے ہی کہ پولیس جو ہے جو پولیس ہے فنلینڈ کی وہ اس کو investigate کرے گی اور فنلینڈ کی پولیس نے کہا ہے کہ ہم اس کو investigate کریں گے اور جو prime minister ہے فنلینڈ کی ان کا یہ بیانہ ہے کہ میں نے نہ تو کوئی benefit لیا ہے نہ میں نے کوئی specially چیز مانگی ہے میرے جو processes ہیں وہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں مانگتے رہے ہیں کوئی میں نے کوئی نئی چیز نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی specially اپنے لیے قوانین جو ہیں وہ بنائے ہیں جو پولیس ہے اس نے کہا ہے جی جو pre trial investigation ہے اور اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ public office offense ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ہمیں پتا چلا ہے تو ہم اس کو کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو prime minister اس چیز میں involve رہی ہیں اب ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک یہ بڑی embarrassment والی situation ہے کیونکہ 300 euro کوئی بہت بڑی amount تو نہیں ہے ایک چھوٹی سی amount ہے لیکن somehow یہ بات جب پوری international میڈیا میں گئی اور ان کے لیے ایک embarrassment کا یہ مسئلہ بنا کیا پاکستان میں یہ واقعی ایک embarrassment ہے 300 euro 50 60 000 پہ 60 000 پہ بنتے ہوں گے شاید یہاں پہ تو کیا واقعی یہ ایک embarrassment کی situation پاکستان میں ہوگی کہ اگر پاکستان کا prime minister یا صدر یا جس طرح ہمارے جو leadership ہے وہ یہاں پہ پیسے جو ہیں خرچے کرتے ہیں اور جسے آپ کہلیں کہ ضائع کر دیتے ہیں بہت سارا پیسہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری پولیس ہے کیا اس کے پاس اتنی access ہے کیا ہماری پولیس اس طرح چیزیں کر سکتی ہے کیا اس کو ہماری پولیس کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں کر کے آپ نے جو ہے وہ پولیس کسی politician کو پوچھ سکتی ہے پولیس کی کیا مجال ہیں یہاں پہ کہ وہ کسی پولیٹیشن کو پوچھے پولیس کی کیا میں جال ہے کہ وہ کسی جو پارلیمنٹیرین کو پوچھے صدر وزیراعظم تو بہت دور کی بات ہے جناب یہاں پہ تو پولیس جو ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بھی لڑ سکے سو یہ کیا معازنہ ہو سکتا ہے زہاری بات ہے کسی قسم کا کوئی معازنہ نہیں ہے فنلینڈ کا اور پاکستان کا اور جتنے بھی developing countries ہیں انڈیا میں بھی یہ سٹوری اسی لیے بہت زیادہ proper پوری ہے کہ وہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے وہ جو پولیس ہیں یا جو باقی law enforcement ہیں وہ politicians کے نیچے جس طرح کام کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کو اتنی ازادی نہیں ہوتی سو ہمارے ہاں تو بالکل ہی ازادی نہیں ہے یہاں تو پولیس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کے گھر کی باندھی ہیں وہ جس طرح مرضی کریں آپ accountability کی بات کریں پاکستان کے اندر یہاں پہ جب عمران خان صاحب آئے تو ان کا تو ناری accountability تھا کہ میں تو accountability کروں گا اور انہوں نے اپنی party کا نام ہی رکھا جی party for justice تحریک انصاف and above all جب وہ power میں آئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ احتساب کرنا تو بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ they are too much powerful they have access to the judiciary they have access to in the bureaucracy وہ سمجھتے ہیں کہ اندر لوگ بہت زیادہ ان کے sympathizers ہیں آپ imagine کر لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کبھی پاکستان کی تاریخ کو for a moment ignore کر کے دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ اس طرح کا بتا دیں کہ پاکستان کے ایک سابق صدر کو وزیراعظم کو سزا ہوئی وہ جیل چلے گئے وہ وہ کس طرح سزا ہوئی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن somehow ان کو punishment ملی اس میں بھی بہت ساری جو سارے کا سارا justice system compromise ہو گیا جو سزا ملنی چاہیے تھی کہہ رہے تھے وہ نہیں ملی اور somehow ایک proper mechanized طریقے سے ان کو سزا دی گئی کیونکہ وہ اتنے powerful ہیں کہ وہ ہر چیز کو control کر لیتے ہیں وہ judiciary کو control کر لیتے تھے براکریسی کو police کو اداروں کو اگر ان کو سزا ملی تو ممران خان صاحب اور پاکستان کی judiciary کو ان کو باہر ویجنا پڑا کیوں باہر ویجنا پڑا the reason behind was کہ اگر وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں کئی فوت ہو جاتے ہیں god forbid جو کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی طریعت بڑی خراب ہے ان کے جو platelets بڑے ہائی ہو گئے ہیں اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ان کو انگلینڈ نہ بھیجا تو یہ ان کے لیے ان کی جان کو خطر ہے ایک بندے کو جیل میں ہے وہ جیل میں ہے اور اس کو پاکستان کی cabinet پاکستان کی judiciary کہہ رہی ہے ان کو باہر ویجنا ان کو سزا ہوئی ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں اور پاکستان کی پوری cabinet نے ان کے اوپر sign کر دیئے تو یہاں پہ justice system اس طرح کا ہے کہ جو powerful لوگ ہیں وہ جو powerful لوگوں کو فوڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو سزائیں دے سکیں so forget کیا ایک عام آدمی پاکستان میں کہہ سکتا ہے میرا علاج جو امریکہ میں ہونا چاہیے میری یہاں پہ حالت کر آپ نہیں ہیں لوگ ہیں کہ مرجو یار جیل میں مرجو so کہاں پہ یہ چیز اور کہاں پہ ایک فنلینڈ کی جو پرائم منیسٹر ہے اس کو انہوں نے پکڑ کے اپوزیشن نے مشکل میں ڈال دیا ہے اور وہ ظاہری بات ہے اس وقت اس وقت وہاں پہ دوبارہ election ہونے والے ہیں فنلینڈ کے اندر تیرہ جون کو local elections ہونے ہیں اور ان کی جو پارٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے اور ان کے جو فار رائٹ جو فنسٹ پارٹی ہے وہ اس وقت dominant کر رہی ہے اور لیکن پاکستان میں ہم اس طرح تو سوچنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ اس طرح سزا ملے گی تھوڑے دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جس طرح جو justice ہے وہ compromise ہوا عدالتیں کس طرح compromise ہوئی ہیں اور law کتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ کے آپ نے اگر انصاف لینے جانا ہے تو آپ کو لاکھوں روپے کی فیصیں کون آپ کی برے گا کیا وہاں سے جا کے کر سکیں سو اور above all جب accountability جو ہے وہ politician کر آ کے کریں اور کہیں ہم نے ان کی accountability کرنی ہے اور ہمارے تو سارے ادارے politicize ہوئے ہیں یہاں پہ ایک ادارہ national accountability bureau ہے اس نے بہت سارا پیسہ recover بھی کیا ہے but at the same time اس کی بہت ساری questions بھی آئے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ politicians کو جیلو میں ڈالتے ہیں on the behest because they are walking hand in glove with the government اب اگر justice system اس طرح compromise ہو جائے اور لوگ question mark لگا دیں justice کے اوپر اور کہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ادارے ہیں یہ ان کی جو انکوائریاں ہیں یہ questionable ہیں تو پھر آپ کیا expect کر سکتے ہیں and above all important چیز یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ wheels of justice grind but they grind slowly but the point is کہ کس طرح wheels of justice grind کریں گے یہاں پہ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کے لئے وقلام ہیں گے ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ایک ادارہ ہے وہ opposition جماعتوں کو سب کو جیلو میں ڈال دے گا اور majority کو جیلو میں ڈالے گا دوسرے جو لوگ ہیں گورنمنٹ والوں کو جلدی جلدی بیل مل جائے گی تو یہ کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یہ کس طرح comparison کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو چیز important ہے اور جو جو solution وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے ادارے strong نہیں بنائیں گے اور جو political parties ہیں وہ اپنی مرضی سے لوگ appoint کرتے ہیں ابھی پاکستان میں جو قدارہ نیب ہے اس کے جو head ہے ان کو leader of the house in the parliament and leader of the opposition مل کی appoint کرتے ہیں for five year terms اور اگر ان کی دوستیاں ہوں leader of the house or opposition کے ساتھ تو they get compromise وہ compromise کر لیتے ہیں ان کو اور ان کو جو عوضہ دیا جاتا ہے وہ اس چیز پر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ جو ہے وہ حولہ رکھنا ہے سو جب تک parliament جو ہے وہ supreme ادارہ کے طور پر کام نہیں کرے گی parliament and above all جو politician power میں آتے ہیں وہ سارے تو vote لے کے آتے ہیں یا عمران خان کے یا نواز شریف صاحب کے یا بلاول بھٹو یا بینزیر بھٹو کے نام کا vote لے کے آتے ہیں ان کو تو parliamentarians کو تو پوچھتے کوئی نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ اپنی مرضی سے وہ تو بات نہیں کر سکتے وہ تو question نہیں کر سکتے وہ تو بول نہیں سکتے وہ اپنی independent policy کی رکھ سکتے وہ اپنی party کی against نہیں جا سکتے so how come یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے compromise ہیں ساری کی ساری democracy compromise ہے reason behind is کہ جو ان کی party کے لوگ head ہیں وہ elected لوگ تو نہیں ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کو vote ملتا ہے تو نواز شریف صاحب کو یہ تو کوئی mechanism نہیں ہے کہ وہ party کے اندر elect ہو کے ہیں کہ ان کی party کے اندر intra party democracy کہیں نہیں ہے پاکستان میں انڈیا میں congress میں نہیں ہے جبکہ bjb میں میں نے دیکھا کہ bjb کو آپ لاکھ رٹیسائز کریں but they bring new people around them this is what what is unique about them اور پاکستان میں ایک ہی جماعت جس کے اندر intra party elections ہوتے ہیں and you will be shocked to know they are islamist that is جماعت اسلامی of پاکستان جس کے اندر intra party elections ہوتے ہیں وہ نیا امیر لے کے آتے ہیں اپنے ہر پان سال بعد اگر ان کو دوبارہ re-elect نہیں ہوتے so the point is کہ اگر within the part جو لوگ power میں آتے ہیں ان کے parties کے اندر democracy نہیں ہے تو وہ ملک کو کس طرح democracy دیں گے جب وہ ملک پہ control کریں گے power میں آئیں گے تو وہ parliament کے ذریعے ادار ازاد کس طرح بنا سکتے ہیں because وہ کو ادار ازاد بنائیں گے تو کل وہ انہی کو پکڑ لیں گے so this entire system is corrupt اور the entire system is so much compromised کہ یہاں سے چیزیں جو ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ you can't be you can't say کہ میں نے system کا پارٹ نہیں بننا the only choice you are left with is to be part of it and to make a difference whatever little difference you can make in whatever position you get in empowering people and in empowering society so accountability تو وہ ہی ہے اگر آپ کے ساتھ police کے اچھے تعلقات ہیں تو nobody is going to ask you and law enforcement کے ساتھ اچھے تھا لکات and nobody is going to ask you but in Finland we have just seen کہ ایک prime minister جو ہے اس کو 300 euro 335 dollar جو ہیں وہ واپس لینے پہ اپنی official residence میں ناشتہ کرنے پہ ان کو police سے انکوائری کرنے پہ police so can you imagine کہ Finland کی جو پولیس ہے وہ Finland کی prime minister کو سوال کر سکتی ہے and even then they can't put a question کہ کیوں جی آپ نے کیوں سوال کی ہے police chief کو کو پوچھ نہیں سکتا this is how nations make their mark قومیں اس طرح زندہ رہتی ہیں اس طرح زندہ نہیں رہتی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مرضی سے روزانہ وزیر اعجی بدل دے انسپیکٹر جنر پولیس بدل دے اس سحہ کو کو transfer کر دے دی پیو کو transfer کر دے اس پلیس افشار کو دل بیج دو یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ میرے سا کام نہیں کرے گا that's how nations don't get empowered and that's not how nations come into power and they make their mark but anyhow I think all what we have to do is that we can raise awareness and we can talk and talk and talk it may not make much difference but let's raise our voice in what our capacity we can thank you